بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اکسٹھ نمبر صورت صورت صف کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صورت الممتہنہ کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کیا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کی کوئی بھی ایسی صورت نازل نہیں فرمائی ہے جس کے آپ کو فضائل نہ ملیں آپ جس صورت کو بھی پڑھیں گے تلاوت کریں گے آپ کو اس کے فضائل ضرور ملیں گے تو صورت صف کے بھی بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک خاندان اور اہل وعیال کا مطیح ہونا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور اہل خانہ اور خاندان والے اس کے مطیح اور فرمبردار ہوں اس کی اطاعت کریں تو اسے چاہیے کہ ستن مرتبہ صورت صف کو پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد اور اہل خانہ اور خاندان والے اس کے مطیح اور فرمبردار بن جائیں گے بہت ہی مجرب عمل ہے اور اسی طرح ہر قسم کی ناگہانی آفات بیماری اور بلا سے حفاظت کے لیے صورت صف کا بعد از نماز فجر روزانہ تین مرتبہ تلاوت کرنا ہر قسم کی ناگہانی آفات بیماری اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور اسی طرح بچے کا ذہن کھولنے کے لیے جس بچے کا ذہن بند ہو اور الٹے سیدھے کام کرتا ہو اور پڑھنے میں بھی کمزور ہو تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد باوضو ایک مرتبہ صورت صف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں انشاءاللہ اس کا ذہن کھل جائے گا اور اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنا اور دل کو نورانی کرنے کے لیے صورت صف کا روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنا گناہوں کی سیاہی کو دور کرتا ہے اور دل کو نورانی کرتا ہے اور اسی طرح اولاد کی فرمبرداری کے لیے جو لڑکا یا لڑکی ناخلق ہوں اپنے والدین کی اطاعت نہ کرتے ہوں فرمبرداری نہ کرتے ہوں تو تین مرتبہ باوضو صورت صف کو پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیں انشاءاللہ ان کے دل سرکشی سے ہٹ کر اطاعت اور فرمبرداری کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں گے یہ تھے صورت صف کے بہت ہی مجرب اور مختصر سے عامال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں بہت ہی مجرب عامال ہیں ضرور پڑھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو بھی ضرور لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلہ ایگن کو بھی ضرور دبا دیں اور اپنے دوستہ باب کے ساتھ بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جزاکاللہ خیرہ